ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فلیٹ ہے جو اس وقت نووہ کی سائٹس کے اوپر میں نے اس کو کیپچر کیا ہے اور ساتھ ہی اس کا یہ ائرپورٹ ہے تو یہ نووہ کی یہ نیچے مشینری آپ کو نظر آ رہی تو یہ قریب ترین جو ہے نووہ سیٹی پروجیکٹ جو ہے وہ بنتا ہے ائرپورٹ معزز نظرین و سامین میں وکار منیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک یوٹیوب چینل سکائی وے مارکنٹنز اس وقت میں نووہ سیٹی کی سائٹ کے اوپر مجود ہوں ناظرین آج آپ کے دل کے بات کریں گے آج آپ کے جو سوال ہیں آج جو آپ کے خدشات ہیں جو آپ کے مسائل ہیں دربیش آپ کو مسائل ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے انتظامیہ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ نوہ سیٹی کو کم سے کم آپ سے تقریباً ڈیڑھ سال ڈیڑھ سے پہنے دو سال ہو گئے سائٹ کے اوپر جس طریقے سے کام جاری ہے اس کا مین روڈ جس کے اوپر آل ریڈی کام ہوتا رہا ہے بہت سارا آگے والا ایریا جس کے اوپر ڈیولپٹ بھی ہوئی ہے لیکن چند وہ خدشات اور مسائل ہیں جو ہمارے کلائٹس کی طرف سے ہمیں بار بار جس کے اوپر بات کی جاتی ہے اور اکثر ہمارے جو کلائٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہماری دل کی بات ہے جو ہمیں مسائل ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے تو انشاءاللہ آج ہم نے کوشش کریں گے اس کے اوپر کے تاکہ انتظامیات تک ہی ایک میسج جائے اور ہم کنوے کریں ہم ان کا ایک سبب بنے آج سائٹ کے اوپر جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کام ہو رہا ہے نوڈو کے مساجد کا جس طریقے سے کام ہوا ہے فوٹبال گراؤڈ پر جس طرح کام ہو رہا ہے اور اگر میری رائٹ سائٹ کے اوپر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ اس میل رونڈ آباؤٹ یہ ایک بہت بڑا رونڈ آباؤٹ آپ کو نظر آ رہا ہے جو اس وقت تک ہوا کی سائٹ پر اس کے کامل سے لڑی کے سامنے جس طریقے سے بنایا گیا اس کے اوپر نوڈو کام ہو رہا ہے لیکن جو کام کی رفتار ہونی چاہیے تھی جو ڈیویلمنٹ کا ایک تسلزل ہونا چاہیے تھا وہ پچھلے جھونکا توں ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جو ہے نا وہ ردو بدل نہیں ہوئی اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوا جس کے وجہ سے جو ریٹ ہیں ان کے ریٹ بڑھائے گئے ہیں مزید اس کے اولڈ ریٹس کے اوپر پروفٹ کی ریشو جیسے جانا چاہیے تھی اس طریقے سے نہیں ہے جو بہت ساری چیزیں ہیں جو مسائل پیدا کر رہی ہیں ان تمام لوگوں کے ذہن کے اندر ایک ایسا سوال پیدا کر رہی ہیں حالانکہ جتنا یہ قریب ترین ہے اگر آپ دیک ہے میری رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو کلکل جو اب سی پیک رونٹ ہے پاکستان کی ایک موٹر وے پہلے جس طریقے سے ایک مین شہرہ تھی اسی طریقے سے اب جو آپ کی مین شہرہ ہے وہ آپ کا سی پیک رونٹ ہے ایک بزنس ہب ایک مین شہرہ جس جس کے اوپر ایک پروڈیکٹ ہونے کے ساتھ اگر یہ اتنا جلدی ڈلیور نہیں کرتے اور اس کے اوپر جلدی کام نہیں کرتے ڈیویلپنٹ بڑی نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام وہ لوگ جن لوگوں نے یہاپ انویس مائنٹ کے اندر ایک سوال ہے اور جو ڈیلی پیسز کے اوپر ان کو جو ہے وہ کھٹ کھٹا رہا ہے کہ کیوں یہاں پہ آمنی انویسمنٹ کرنے کے بعد ہماری انویسمنٹ پاؤنگ کیوں ہوئی ہے اگر میں آپ کو دوسری چیز دکھا ہوں سب سے بڑی چیز آپ کے سی پیک کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد ایئرپورٹ یہاں سے مزدیک ترین ہے ابھی دن کی روشنی کے اندر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہم اس کے مین گیٹ کے اوپر کھڑے ہیں اور مین گیٹ سے اگر آپ دیک دیکھیں تو یہ مین بلڈنگ آپ کا جو ہے یہ آپ کے اسلام آباد ایئرپورٹ ہے آپ بزادے خود دیکھ لیں کہ اس کے نیچے آپ کو مشینری نظر آ رہی ہے جو اس کی چل رہی ہے وہاں تک کام ہو رہا ہے مینز کے رقبہ یہاں تک موجود ہے اور اس کے لیفٹ رائٹ بہت سارا ایریا ہے جہاں نوہا نے اپنا رقبہ پر چیز کی ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اگر میری آپ اس لیفٹ سائٹ کے اوپر آپ دیکھیں گے تو ایک وسیع رقبہ جو ہے یہاں موجود ہے اس کے ساتھ عبادیہ بھی اور ایک بہت بڑا پاڑی سلسلہ اور ایک گرین بیلٹ پاڑوں کی جو ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے تو مینز کے لیے وہ والے ایریا ہے جو تمام جہاں پہ فیسیلٹیز بھی موجود ہو سکتی ہیں اور تمام ایریا ایک زبردست قسم کا ہے جہاں پہ ممکن ہے کہ آپ کی لائف کا جو سٹنڈر ہے ادھر تمام سوسائٹی ہیں جو اسلامباد کے سرونڈرگ ایریا کے اندر ہیں ان سے سب سے زیادہ ان کے پاس رستے موجود ہیں فیسیلٹیز موجود ہیں اور یہ ایک ایسی مرکز کی ج لگا ہے کہ جو بلکل حسین ہے اور اس کے سامنے پاڑوں کا اتنا خوبصورت سلسلہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں ہر حوالے سے یہاں کمی نہیں ہے اگر کمی ہے تو سوسائٹی اور انتظامیہ کی اتم دلچسپی کہہ رہے ہیں اور یا ان کا فاکس چینج ہونے کی وجہ سے کیا صورتحال جہاں پہے ہیں تو ہم اس کی جو ہے وہ ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس کی طرف فاکس کریں اور ہمارے وہ تمام لوگ جنہوں نے اولڈ بوکنگ کے اوپر آپ سے چیزیں لیں اور اس کے اوپر وہ آج ایک لو لگا زیادہ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا پلاؤٹ جو ہے وہ بڑے گا اس کا ریٹ گرو کرے گا اور اگر ریٹ جو ہے آپ پلاؤٹوں کے گرو کی کرتیتے ہیں آپ مسئلہ انیس لاک پچانوے ہزار والا پلاؤٹ اگر آپ چھبیس لاک ستائیس کے اندر آپ سیل کر دیتے ہیں نیا ریٹ آپ اس جو ہے اور اس کا ریوائز کر دیتے ہیں اور اگر آپ افرسیز کا ریٹ تیس لاک ریپک کر دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اول ریٹ کے اوپر ایک پروفٹ جو ہے میکسیمم پرو افٹ ہونا چاہیے تاکہ جن لوگوں نے ایک سے ڈیٹھ سال پہلے اس کے اوپر انویسمنٹ کی ان کا کیا قصور ہے ان لوگوں نے یہاں پہ آپ کے نام کو دیکھ کے نوہ سیٹی کے اونر کے نام کو دیکھ کے اور انہوں نے اگر یہاں پہ انویسمنٹ کی ہے نیو سیٹی فیز ڈو کی ڈیویلمنٹ دیکھ کے انہوں نے اگر اس کا اندازہ لگا کے کہ آپ سیم اسی طرح کے ایک پروجیکٹ یہاں پہ لوج کریں گے تو کیا وجہ ہے کہ انہی آئی تک اس کے اوپر ایک سوال ہے جو تمام لوگوں کے ذہن کے اندر ہے اور ہم اس کی بارہ بار ویڈیو اس لیے بناتے ہیں ایک اچھا پروجیکٹ ہے نو ڈاؤٹ اس کے اوپر چیزیں ہو رہی ہیں چند مسائل بھی ہوں گے سوسائیٹی کو میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے اس کے مدد نظر بھی ان لوگوں نے اس کو تھوڑا سا تھوڑا سا فاکس جو ہے وہ اوٹ رکھا ہوگا تو اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس فاکس کو زون کریں تاکہ یہ یہ سائٹ اٹھے اتنا پیارا رقوہ اتنی پیاری لینڈ اور تمام چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو جمپ کرنا چاہیے اور تمام سوسائیٹیوں سے زیادہ بزنس جو ہے وہ لوگا سیٹی کر سکتی ہے الحمدللہ تمام وہ لوگ جن لوگوں نے یہاں انویسمنٹ کی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر مطمئن رہے ایسا ہرگز لیگ میں یہاں ڈیولپنٹ نہیں ہوگی یا ایسا نہیں ہوگا تو انشاءاللہ ہر آنے والا دین آپ بہتری کی طرح ہوگا اور انتظامیہ سے میری یہ گزارش ہے بارہ بار کہ آپ اپنے ان تمام جو کلائنٹس ہیں آپ ان کو مدنظر رکھیں اور ان کی کم سے کم ان کی دل لذاری نہ کریں تاکہ وہ آپ کے اوپر جس طریقے سے ان کا ٹرسٹ بلٹ ہوا ہے جس طریقے سے وہ آج بھی اپنی اسٹرولمنٹ پیٹ کرنے کے درپے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو پیٹ کریں تاکہ یہ تسلسل چلتا رہے اور یہ بدگمانی اور بے اطمادی والا جو ایلیمنٹ ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر ہونا چاہیے ایک اچھی ڈیویلپر اور ایک اچھی کلائنٹ کا جو رشتہ ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے اسی امید کے ساتھ ہم بھی مبستہ ہیں اسی امید کے ساتھ ہم بھی یہاں پہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں کہ ہم ہنڈر پرسنٹ شور ہیں کہ نوازیٹی جو ہے وہ ڈیویلپنٹ ہوگی اس کی وہ گروہ کرے گی لیکن ہاں یہ ضرور ہمارا خدشہ اور اس کے اوپر ہم بھی نالا ہے کہ آپ اتنی عرصے کے اندر ہمارے وہ تمام کلائنٹز ہو اس وقت تھوڑا متزبزب ہیں وہ شکار ہے اس پرشانی کا تو آپ اس کا مدعوہ کریں اور اس کے مرہم کے اوپر جو اس کے زخم کے اوپر مرہم رکھنے کی کوشش کریں تاکہ ان کا اعتماد ڈیویلپر ہو ناظرین آج کے میرا پروگرام اپنے اختلام کو پہنچا سائٹ کے اوپر کیونکہ کام کوئی اس طریقے سے لگا نہیں یہ مسجد آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زوم کر کے دکھائیں مسجد آپ کے سامنے ہے یہ یہ گراؤنڈ ہے فٹبال گراؤنڈ بن رہا ہے اور یہاں پہ کیونکہ یہ چیزیں جو ڈیویلپر ہو رہی ہیں میں آپ کو یہی سے دکھا رہا ہوں باقی ائرپورٹ کے نیرہ باؤٹ جو کام ہو رہا ہے جو مشینری لگی ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو یہی سے دکھا دی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہم اس کے لئے امید کر سکتے ہیں کہ آنے والے ٹائم کے اندر نوازیٹی ایک بہتر جو ہے اس کا جو سلوشن دے گی اور بہتر سے بہتر ڈیویلمنٹ کی طرف جائے گی انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھی اور میرے چینل کا اللہ حافظ